اسلام علیکم ایڈی وان یہاں محمد شہزاد اور یورو باتنگ کول ایڈوکیشن یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہماری بیالوجی کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پارٹ نمبر فور ہے نرسنگ ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے ہے سیریز نمبر ٹو ہے سیریز ون آلریڈی اپلوڈیڈ ہے آپ وہ دیکھیں وہ آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپفل ہوگی اور ہم یہ آپ کے ساتھ سیریز ٹو شیئر کر رہے ہیں پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر آپ کا نرسنگ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے آپ اس کے لئے یہ دونوں سیریزز دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے یہ سیریزز کافی زیادہ ہیلپفل ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پیج پہ فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کومنٹس میں آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے اس کے علاوہ آپ ہماری آن لائن کلاسز جوئن کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری وہاں سے بھی کر سکتے ہیں نرسنگ کی اپڈیٹس پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا گروپ جوئن کر سکتے ہیں گروپ جوئن کرنے کے لئے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورسپ کریں اس طرح کے قویشن سکرین پر آپ کے پاس آئیں گے اور ساتھ میں یہ ٹائمر چل رہا ہوگا جیسے یہ ٹائمر آیا ہوا ہے یہ ٹائمر چل رہا ہوگا 15 سیکنڈز آپ لوگوں کے پاس ہوں گے 15 سیکنڈز میں آپ لوگوں نے قویشن کو ریڈ بھی کرنا ہے اور اس کا جواب بھی سوچنا ہے کہ کیا جواب ہوگا اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب سے ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے قویشن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے ساتھ میں آپ لوگوں نے آپشن کو ریڈ کرنا ہے اپنے مائنڈ میں لاک کرنا ہے کہ کون سا کریکٹ ہے اور اس کے بعد جب 15 سیکنڈز گزر جائیں گے آپ لوگوں کو اس قویشن کا جواب ایسے بے بیا جائے گا اور اب نیکسٹ قویشن بھی آپ نے ایسے ہی ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو اب آپ اسے ریڈ کریں اور جیسے ہی یہ 10 سیکنڈز باقی ہیں یہ پاس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا جواب میں دے دوں گا آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں سوچنا ہے پہلے اور پھر میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دوں گا اس طرح ہوگا یہ کہ آپ لوگوں کا جو ٹائم منیج کر پائیں گے یزی لی وہاں پہ یہ ٹائم عیر اس لیے لگایا گیا ہے اور آپ لوگوں کی پریکٹس بھی اچھے سے ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کو کیا کچھ آتا ہے جی تو جو نیکسٹ قویشن ہے اس کا جواب آپ نے سوچ لیا ہوگا اور آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہوتا ہے اب اس question کا جو answer ہے وہ option number d ہے next question deficiency of cake causes تو اس میں جو correct answer ہے وہ ہے option number c اسی طرح جو next question ہے وہ ہے screen پر آپ کے سامنے show ہو رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے correct کون سا ہے جی تو option number b correct ہے اسی طرح next question time start ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کا time ختم ہوتا ہے اب اس میں جو correct answer ہے وہ ہے b اسی طرح جو next question ہے وہ screen پر show ہو رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے answer سوچنا ہے اپنے mind میں اور آپ لوگوں کو 8 seconds کے بعد اس کا جواب میں ہو جائے گا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے سے کچھ نہیں ہونا آپ کو لائک لازمی کر کریں صرف ایک button ہی press کرنا ہے اور آپ کے ایک button press کرنے سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا تو اس لیے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں next question آپ دیکھ رہے ہیں screen پر ان میں سے آپ choose کریں اور اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option number a next question آپ نے دیکھنا ہے 10 ml 100 ml 200 ml and پھر 100 ml اس میں جو correct ہے وہ ہے 200 ml next question آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کو را سے پیدے لائک جو آپ treehouse آپشن نمبر بی کریکٹ ہے نیکسٹ قیشن جو ہے سکرین پہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اور ٹائم آپ لوگوں کے پاس باقی ٹین سیکنڈز ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس کے علاوہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ ہمارا گروپ جائن کر سکتے ہیں ورس اپ پہ آپ اس دیئے گئے نمبر پر ورس اپ کریں گے کہیں گے کہ ہمیں ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا فردر پروسس اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے اپ ڈیٹس حاصل کرنی ہے یا پاکستان میں کہیں پہ بھی کسی بھی یونیورسٹی میں انڈر گریڈویٹ پروگرام سے لیٹڈ اپ ڈیٹس حاصل کرنی ہے تو بھی آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ورس اپ کریں گے آپ لوگوں کو فردر پروسس بتا دیا جائے گا جی تو جو نیکسٹ قویشن ہے اس میں سے آپ نے سوچنا ہے کہ کونسا کریکٹ ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کومنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے کیا قویشنز کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے یا ایسا ہی ٹائمر چلتا رہے ساتھ اور آپ خود ہی ریڈ کریں گے اور خود ہی اس کا جواب دیں گے باقی آپ لوگوں کے پاس 6 second time ہے 2, 1 and here is the answer option number B next question option number C correct ہے اس کے بعد جو next question ہے اور اس میں جو correct answer ہے وہ ہے option number B اسی طرح جو next question ہے اور اس میں جو correct answer ہے وہ option number B اور اس میں جو correct answer ہے وہ ہے option number B next question تو اس میں جو option number A ہے وہ correct ہے جی تو students یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ helpful ہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے یا admissions related updates لیں ہی ہیں تو آپ ہمارا group join کر سکتے ہیں انگروپ join کرنے کے لئے یہ نیچے نمبرز دیئے ہیں ان نمبرز پر contact کر کے آپ مزید details لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمیں join کر سکتے ہیں فیس بک پیج پہ اور انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں till then take care remember me in your special prayers اللہ حافظ